نمشہ کار بیتروں میں آنیل کمار سیٹ اسٹالوجی واسطو ایر نمرالوجی ایکسپرٹ آج ہم رشب راشی کا ویڈیو لے کے آئے ہیں شنی جو وقری ہوا ہے تئیس میری دو ہزار اکیس کو ان پر اس راشی پر کیا پرباہ پڑھنے والا ہے دیکھئے ورشب راشی شکر پردان راشی ہے اور شنی وقری ہوا ہے تئیس میری دو ہزار اکیس کو دو بچ کر پچاس منٹ پر ایک سو اکتالیس دن کے لیے وقری ہوا ہے اور گیارہ اکتوبر تک اس کا ٹائم رہے گا وقری پیریڈ اور شنی کی ڈگری اس سمیں کافی تیج چل رہی ہے یوہ وستہ میں یہ آنے سے یہ بہت تیجی سے کام کر رہا ہے شنی جو ہے ورشب راشی کا اس سمیں نائن تھ ہاؤس سے ٹرانزٹ کر رہا ہے جو کی بھاگے میں ٹرانزٹ کر رہا ہے ورشب راشی والوں کا شنی جو نائن تھ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے یہ ایک اچھا سائن ہے کیونکہ بھاگے میں وردی بھی کر رہا ہے اور بھاگے بھی بنا رہا ہے اور شنی جب وقری ہوتا ہے شنی آپ کے کرموں کے حساب سے آپ کو فلد کرتا ہے اچھا برا جو بھی آپ کو ملتا ہے آپ کے کرم ہی آپ کو پردان کرتے ہیں لیکن شنی کی ایک عادت ہے کہ شنی جو ہے وقری پیریڈ میں آپ کی چیزوں کو صدار لے کے آتا ہے اور صدار لانے کے لیے اس کو کئی کئی چیزوں کا اس میں امپرومنٹ دینے کے لیے آپ کی گلتیوں کو سامنے رکھ دیتا ہے تو شنی ایک کارمک پلینٹ ہے اور ایک ٹیچر کی طرح بھی کام کرتا ہے جو کی آپ کی گلتیوں کو سامنے رکھ کر آپ کے چیزوں میں صدار لانے کی کوشش کرتا ہے یہ آپ کے اوپر نربہ ہے کہ ٹیچر کی بات سنیں یا نہ سنیں لیکن ایک ادیابپک جو ہے وہ اپنے سکشے کو اچھی سکشا دینے کی کوشش کرتا ہے اور سکشیوں کا یہ فرج بنتا ہے کہ اس سکشا کو گرین کریں ادروائز وہ سکشے نلائک ہی رہ جاتا ہے تو شنی جو ہے آپ کا نائن تھ ہاؤس میں یہ ٹرانزٹ کر رہا ہے نقشتر ہوگا آپ کا شرون نقشتر جو کی چندرمہ کا نقشتر ہے اور وقری پیریڈ اس کا رہے گا ایک سوک تالیس دن کا شنی نوم بھا میں آپ کے ہونے سے آپ کی دھارمک چیزوں میں آپ کی روچی یاتراؤں اور آپ کے بھاگے میں وردی بھی یہاں کر رہا ہے اور شنی کی درشتی جو سب سے پہلے جو جاری ہے وہ آپ کی جاری ہے لابہ میں دیکھئے وہاں پر گرو کی راشی ہے اور گرو آپ کا ٹینت ہاؤس سے نکل کر سوری ٹینت ہاؤس میں ہی چل رہا ہے جو کی کمب راشی میں چل رہا ہے دیکھئے گرو کمب راشی میں چل رہا ہے اور گرو کے اوپر درشتی ہے گرو کی راشی کے اوپر درشتی ہے گرو کی راشی کے اوپر درشتی ہونے سے جو آپ کی الیونت ہاؤس پر درشتی جاری ہے اس میں دھنکی وردی کر رہا ہے آپ کو جو لاب ہے وہ شنی دینا چاہتا ہے بے شرط ہے کہ آپ اپنے کارے چیزوں میں تھوڑا ساتھ صدار لے کے آئیں دیکھئے الیونت ہاؤس سے ہوتا ہے وہ آپ کے جو آپ کارے کرتے ہیں اس سے آپ کو لاب کی پرابطی کا ہوتا ہے اور آپ کے ایلڈر بردر کا بھی ہوتا ہے دیکھئے ایلڈر بردر کے ساتھ آپ کا ریلیشن جہاں پر شنی صدار لے کی کوشش کرے گا اور جو گرو کی راشی ہے مین راشی ہے وہ ہے ایک دھرم کی راشی کا لوڈ مانا جاتا ہے گرو تو الیونت ہاؤس میں درشتی جانے سے آپ کو تب ہی لاب ملے گا جب آپ دھاربک کارے میں نپن رہیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کی پیمنٹ فسی ہوئی ہے کہیں وہ پیمنٹ بھی آپ کو اس پیرڈ میں واپس گرود اور شنی دلانے کی کوشش کریں گے ویپار میں تیجی دیکھنے کو ملے گی لیکن وہ ٹائم رہے گا تیرہ جولائی کے بعد جب گرہوں کی ستھی تھوڑی اور ایمپرویمنٹ ہو جائے گی کیونکہ اس میں گوچر میں منگل کی ستھی جو ہے وہ کرک راشی میں خراب چل دی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ شنی کام نہیں کر رہا شنی بلکل سلوپ کی طرح چلتا ہے بڑی دیرے دیرے مند گتی بے چلتا ہے اس لئے آپ کو جن چیزوں کا ریزلٹ ابھی دیکھنے کو نہیں ملے گا تو ابھی جو ہے چینج لا رہا ہے آپ کے آپ کے کارک شہتر سے چینج رہا ہے لارا ہے ویپار میں بھی چینج لا رہا ہے ٹرانسفر کا یوگ دے رہا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملے گی اب دیکھیں شنی کی جو دوسری درشتی ہے وہ آپ کے تیسرے باو پر پڑھ رہی ہے جو کرک راشی ہے کرک راشی چندرمہ پردان راشی ہے جو کی ایک موویبل راشی ہوتی ہے پانی جلت اتف کے ساتھ لنک مانا جاتا ہے کرک راشی بہت جلدی وچاروں میں چینج ہوتے ہیں کرک راشی والے لیکن یہ تیسرا باو کس کا ہے وہ آپ کے بھائی میتروں کا ہے آپ کے سگے سمندیوں کا بھی ہے دیکھیں یہ جو تھرڑ ہوس ہے آپ کے confidence level میں جو شنی کی درشتی ہونے سے آپ کا پراکرم confidence level جو weak ہو گیا تھا اس میں بھی شنی آپ کے improvement لے کے آ رہا ہے جو آپ کی misunderstanding چل رہی ہے بھائی میتروں کے ساتھ وہاں پہ بھی شنی آپ کا weak point سامنے لے کے آ رہا ہے یہ صدار کا time آپ کا چل رہا ہے سمجھنا آپ کو پڑے گا کوئی سمجھانے نہیں آئے گا گریہوں کے مادیم سے ہی آپ کو سمجھنا پڑے گا تیسرا بھاپ جو ہے وہ آپ کا کرکراشی مدر کا بھی ہے وہاں کا لوڈ مدر کا بھی بنتا ہے کیونکہ چندرمہ لنک جو ہے وہ مدر کے ساتھ مانا جاتا ہے اور مدر آپ کی ہر بات کو transmit کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے کی communication gap کی وجہ سے آپ کا جو بیلنس لے کے نہیں آئیں گے تو تھرڈ آؤس سے related چیزوں میں آپ کو سمسیاں دیکھنے کو ملے گی اگر آپ کا شنی کا بات کریں شنی کا جو ہے آپ کا طولہ رشی پہ بھی اس کی درشتی جاری ہے طولہ رشی کی جو چھٹے باپ کے درشتی جاری ہے وہ آپ کے نان کا پریوار ہو گیا رشتے دار معصیب ہوا وغیرہ ہو گئے اس سے ساتھ سمبند بنانے کی شنیاں کوشش کر رہا ہے جو سمبند آپ کے بگڑے ہوئے تھے اس کو بھی امپرومنٹ لے کے آرہا ہے سکس ہاؤس آپ کا پتنی سے خرچے کا بھی ہوتا ہے اور پتنی آپ کو خرچے کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن آپ کا خرچہ تب بھی کافی بنا ہوا ہے کیونکہ چھٹے باو میں آپ کرجہ روک بیماری سے پیڑت بھی ہوئے ہیں کیونکہ چھٹے باو سے آپ کا جو طلع راشی پر شنی کی جاری ہے اس میں آپ کا یہ امپرومنٹ بھی لے کے آرہا ہے آپ ہیلتھ میں بھی امپرومنٹ آئے گا کرجہ روک بیماری سے بھی مقت دے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دوسری راشی آپ کی کم راشی اس سے شنی آپ کا بھار میں بھار میں انویسٹمنٹ یہاں پر شنی کرائے گا بھار کی وجہ سے آپ کو یاتراؤں کا دور رہے گا آپ کا اگر نوکری میں ہے تو مالک آپ کو یاترہ سٹارٹ کرنے کے لیے کہہ سکتا ہے یاترہ میں آپ کو تھوڑا سا آپ کو دھیان رکھنا ہے پڑے گا اپنی صحت کا کیونکہ جو ٹین یہ بھی وقری ہونے والا ہے اس کی الگسی ویڈیو آپ کو بنا کر دیں گے لیکن گروہ کی خاصیت ہے جب اندر میں آتا ہے تو گروہ کی شوبتہ میں بہت بڑوتری ہو جاتی ہے اور آپ کا شوب پلانیٹ جب ٹین ہوس میں آتا ہے تو آپ کو ایک تو ہیلتھ کی جو پرابلم ہے گروہ ریزولف کرنے کوشش کرے گا دوسری بات ہے کہ آپ کو جو ویپار میں دھن ہے وہ آپ کی پرابطی کرے گا دونوں بڑے گرہ ہیں آپ کے سمیں ترکون کے اندر میں چل رہے ہیں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اور آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے شنی دیو کی اپاس نہ کرنی ہے ہنوان چل سا غروج پارٹ کرنا جس سے شنی آپ کا اور اچھا ہوتا چلا جائے تو ورشب راشی والوں کا شکر بردان راشی ہے ان کو انٹرٹینمنٹ کرنا بڑا پسند آتا ہے لیکن شنی کی مند گتی کی وجہ سے آپ ستھان چینج کا بھی یوگ بنتا ہے ایک ستھان سے دوسری ستھان شفٹ ہو جانا یا پھر ایک نوکری سے دوسری نوکری میں شفٹ ہو جانا یہ سب چیزیں نوکری والوں کو دیکھنے کیونکہ شنی اپنے جو جس بار میں باہو ہیں یعنی جو جب بھی پلینٹ اپنے باف سے بار میں باہو ہوتا ہے اس گھر سے چیزوں کے لیے اس میں ٹرانسفر کا یوگ اس کو مجھے آرنے کی طرف لے جاتا ہے تو یہ ایک پوائنٹ آپ کو یہاں پر کنسلٹیٹ کرنا پڑے گا شنی کا جو گوچر ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس کو کنٹرول کرنے کی پاور کی اور دوسری بات یہ کہ شنی کو سمجھ جرورت ہے گھبرانے کے جرورت نہیں ہے تو یہ ویڈیو کیسی لگی یوٹیوب کے مطلب سے جرور بتائیے اس کے ساتھ ہم آپ سے ہم گ licensed اگلو گلم مطلب یوٹیو گ میرے